موسیقی 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 چودری پرویزلائی کے اس سے پہلے کہ وہ پجاب میں جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی کا عمل سامنے آئے یا کوئی تحریکی حد میں اعتماد پیش کی جائے یا حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی جوڑ توڑ کیا جائے تو فیصلہ کیا گیا کہ پان دیو توڑ دیو اب خاص اب کیا یہ کام فیڈرل یعنی وفاقی قومی ساملی سے کہتے ہیں کیا یہ وفاقی حکومت میں کام کر سکتے ہیں کیا قومی اسمبلی توڑی جا سکتی ہے تو خان صاحب نے ایڈوائز تو بہت پہلے سے بھیج رکھی ہے صدری مملکت کو تو کیا جلسے میں خان صاحب اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ جلد الیکشن کرانے والے ہیں یا وہ کہہ سکتے ہیں پریزیڈن کو کہ جناب اسمبلیہ توڑ دیں اب اس میں کارونی رکاوٹ ہے کہ جب طریقی عدم اعتماد آن فلور ہو تو پھر اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی لیکن جو کچھ توڑا جا سکتا ہے حان صاحب وہ ضرور توڑ دیں گے اور ان کے ہاتھ میں بس میں جو کچھ ہوا وہ توڑ پھوڑ کے جائیں گے وہ تباہی پھلا کے جائیں گے انہوں نے ایسے نہیں کہتا میں خطرناک ہو جاؤں گا تو وہ خطرناک جو ہے وہ اب ہر طرح سے اپنے یعنی کوشش کرے کہ میں نہیں تو پھر کوئی نہیں گا وہ خود کو پاکستان کے لیے ناگزیر سمجھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جلسے میں وہ سرپرائز دے کیونکہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں حان صاحب کے بارے میں جللوں کو یہ گمان ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹرمپ کارٹ نہیں یا ان کے بلاف کھیل رہے ہیں لیکن وہ بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہیں اور یہ پہلا سرپرائز جو بڑا سرپرائز ہے وہ پنجاب اسمبلی توڑ کر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ نئے الیکشن کا اعلان بھی کر سکتے ہیں یا استیفہ تو وہ دیں گے نہیں اور انہوں نے دینا نہیں ہے لیکن انہوں نے جلسے میں دو باتیں کی قبالیہ میں جلسے کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر میں رہا تو تو اس کا اگر لگنا جو ہے اس سے بہت سے لوگوں نے اس بات کا دادہ لگا لیا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ نہیں رہیں گے اگر رہا والی جہاں تک بات ہے تو وہ کسی کیا سرائی ہے یعنی کسی محوم سی چھوٹی سی امید کے اوپر وہ رہنے کی بات بھی کر رہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ رہے بھی جائے اس کے لئے وہ کوشش یہ کر رہے کہ اس عملی میں تحریک عدد بات پیش نہ ہو تو طریقہ اعتماد سے رکھنے سے پہلے پہلے خان صاحب نے بلائے ہوئے لوگوں کو ستائیس مارچ کو فیصلہ ہونا ہے آر یا پار میں اور خان صاحب نے لاکھوں کی تداز میں لوگوں کو جمع کر کے کسی بات کا اعلان کرنا ہے اور خان صاحب لگتا ہی ہے کہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے قبل اپنے گرد لوگوں کو کٹھا کرنا چاہتے تاکہ جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں ان کو کوئی پکڑ نہ سکے ان کو کوئی روک نہ سکے ان کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے اس طرح کا ایک فیصلہ میاں نوازشیف نے کیا تھا لیکن وہ بدری اعظم ہاؤس میں اپنے دو چار مساحبین کے ساتھ بیٹھ کر انہیں فیصلہ کر لیے تو پرشکر دی جائیے نکلا کہ چند منٹوں بعد وہ ہتھکڑیوں سبیت وہاں سے لے جائے گئے تو اس قسم کے فیصلے کرنے کے لیے عوامی طاقت اگر ساتھ ہو تو کیا اس سے بچا جا سکتا ہے کیا وہ فیصلے ایمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اس بات کا حدشہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی موو ہو سکتی ہے کہ خاص آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں خاص آپ کے پاس اس وقت وہ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں اور وہ عدلیہ کو بھی واضح دے رہے ہیں فوج کو بھی واضح دے رہے ہیں ان کا مخاطب اپوزشن نہیں ہے ان کی مخاطب عدلیہ اور فوج ہے اور وہ فوج کو یہ کہہ کر ڈرانے کوش کرے کہ نواز شیف آگیا تو پھر وہ ہی کرے گا کیونکہ نواز شیف کی کبھی فوج سے بنی نہیں ہے اور کسی آرمی چیف کے ساتھ ان کا اچھا نہیں رہا اور وہ جب واپس آگے تو پھر دوبارہ فوج کے ساتھ ان کیا میچ پڑھ جائے گا عدلیہ کو انہوں نے پیغام دیا کہ عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کے اوپر یہ اٹیک کرتے رہے ہیں اور اگر واپس آگے نواز شیف تو وہ اٹیک کریں گے تو دونوں کو یعنی دو بڑے ادارے جو ہے جو غیر جمہوری قوتے ہیں ان کو اب آوازیں دی جاری ہے کہ میری مدد کرو مجھے بچاؤ تو خاص اب نے مجھے بچاؤ کے نعرے لگانے شروع کر دی ہے اور وہ یہ نعرے لگا کر عدلیہ اور فوج کو آوازیں دے رہے کہ انہیں آ کر بچایا جائے اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل جو جانور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ نیوٹرل کو جانور کہنے پر وہ جن کو انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہی ان کے آگے لیٹ گئے ان سے مافیا کلافیا اور اس طرح کی چیزیں کی جاری ہے کیا وہ خود کو بچا پائیں گے اور کیا وہ سمبلی توڑنے کا رسک لیں گے یا پھر کسی کا سر پھوڑنے کا رسک لیں گے لوگوں کو جو میری جیسے لوگ ہیں وہ یہ اندازہ لگانے کوشش کریں کہ آخر ایسا کون سا کام وہ کرنے جارے ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے کہ ان کے گرد لاکھ ہونی تو ہزاروں لوگ تو موجود ہوں اب پریٹ گراؤنڈ جہاں پہ پیٹی ایرے جلسہ کرنا وہاں تو گنجائش بیس تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی نہیں ہے اور اگر کرسیاں لگا دی جائے تو اس سے بھی کم لوگ بیٹھ سکتے ہیں فی الحال حکومت نے کو بیس ایک ہزار کرسیوں کو آرڈر کیا ہے اور پھر وہ جو لاکھوں کی جلسے کرنے کی خواہش ہے دس لاکھ لوگ اسلامباد میں جمع کرنے کی جانا تھا تو وہ تو پوری نہیں ہوئی تو کیا ہاں اب چاہتے ہیں کہ پریٹ گراؤنڈ میں بڑا جلسہ کرنے کے بعد وہ مارچ پاس شروع کر دے اور اپنی جو فوجیں ہیں ان کو کم دے کہ چل پڑو جناب ڈی چوک کی جانا ہے بہت چل پڑو اور پھر جو ہے وہ جتنے گیر جمہوری اناثر ہیں جن کو جن سبتوکوں کریں کہ ان کو مدد کریں ان کو کوئی سبق سکھایا جائے تو ہائیپو تیٹکلی لوگ سوچ رہے ہیں کہ خواہس اب ایسا کیا کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے جادو منتر ٹورا وہ نہ سب جو وہ کرتے تھے اب چونکہ انہوں نے ان کو بھی نراز کیا ہویا اور وہ ان کے جن کو نراز کیا ہوا اگر عامل کو نراز کیا تو معمول بھی نراز ہے تو وہاں پہ تو عاملین کا جو معاملہ ہے وہ ہو گیا اب رہ گی بات عثمان مزدار صاحب کی استیفے کی اور عثمان مزدار کے اسمبلی توڑنے کی تو یہ ترب کا پتہ ان کے پاس ہے اور وہ جو سرپرائز دے سکتے ہیں وہ سرپرائز ملے گا اتحادی جماعتوں کو کیونکہ اتحادی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں جناب پروید علیہ اور ان کے بیگ میں ایمکیم ہے اور ان کے ساتھ ہی باقی کی جماعتیں باپ بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے تو اگر چودی پروید علیہ کو یہ سرپرائز دیا جاتا ہے کہ ان کے راستے مصطوب کیا جاتے ہیں وہ وہ دریالہ نہیں من سکیں گے وہ اگر اپوزیٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں ملے گا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا تو یہ دراصل وہ خاصا صرف اپنے اتحادیوں سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے ادربائز تو ان کے پاس اور کوئی سرپرائز نہیں ہے پوشن تو پہلے ہی یعنی مسلمی نون یا کوئی اور جماعت ایسی ہے نہیں جس کی پنجاب میں حکومت ہو یا وہ اپنا وزیر اللہ لانا چاہتی ہو تو فیڈرل گورنمنٹ اب کیسے بچے گی حکومت کیسے بچے گی اس کے لیے اگر تحریک عظمات آٹھ تحریک کو پیش ہوتی ہے اٹھائیس مارچ کو تو اگلے ہفتے کے اندر یہ بات تیہ ہو جائے گی کہ یعنی یہ تحریک عظمات کس طور پیش کی جائے گی تو پرامل میں جو ڈیٹ دی جارہی ہے جو آج ایک انہوں نے ڈیٹ دی ہے شہر رشید صاحب نے بھی کہتے کہ یہ پروسیس جو ہے اٹھائیس کو اگر یہ ٹیبل ہو جاتا ہے تو تین یا چار اپریل کو تحریک عظمات کو پیش ہو جانا ہے یعنی تین کو ووٹنگ ہو سکتی ہے چار کو ووٹنگ ہو سکتی ہے اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سالہ ایک مچھر انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے اور سالہ یا سالہ ایک جلسہ خان کو یعنی خان کی کرسی مچا سکتا ہے تو اب ہے اس کے اوپر کھڑی کے جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور خاص اب جو ہے وہ کتنے بڑے اتداز میں عوام کو لائیں گے سامنے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیوچر کا اعلان کریں گے یا اپنے لاحی عمل کا اعلان کریں گے اور وہ کیا ہو سکتا ہے وہ انقلاب کے نارے لگائیں گے وہ انقلاب زندہ باد کے نارے لگائیں گے جس طرح طارق قادر صاحب نے انقلاب کا نارے لگایا اور وہ چل پڑے تھی اور جاکے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ایونیو تھی اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ بس سمجھ لے کے جو ہے مصدیفہ آیا ہی چاہتا ہے اور پھر نے کہا کہ آدھا انقلاب جو ہے وہ ہو گیا اور وہ سزا ہو گئی تھی اس وقت پیور پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہوئی اور یوسف ایگلانی کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھے یہ توہین عدالت کی سزا دی تھی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے تو اس کو انہوں نے انقلاب کی کامیابی سمجھا تھا تو خاص آپ کے ذہن میں کچھ اسی قسم کا انقلاب ہے وہ اس وقت انقلابی لیڈر بننا چاہتے ہیں ان کے انقلابی نعرے دینا چاہتے ہیں ان کے جلسوں میں آپ دیکھیں تو وہ نظر آتا ہے کہ وہ جتنے ترلے منتے کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ ترلے منتے کر رہے ہیں دوسرے طرف وہ آنکھیں نکال لینے کی اور گردن دموشنے کی اور گردن مرودنے کی دمکی دے رہے ہیں تو وہ ہر حربہ اور ہر چیز آزمارے ہیں جس طرح کہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں جسے کمالیہ میں ہوا سرکار ہیں اور سرکار کے جلسے میں سرکاری لوگ ہی آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں اب ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں کراچی سے لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھویا کی جا رہی ہے اور یعنی کہتے ہیں نا پورا زور لگا رہے ہیں ایڈی چوٹی کا زور لگا کر حکومت اس جلسے کو کامیاب کرنا چاہتی ہے لیکن کتنے لوگ لے آئے گی اور پریٹ گراؤڈ میں تو لوگوں کو کھڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں سب کا خیال ہے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے تو راستے چوک ہو جائیں گے اسلامباد ان کے پورے قبضے میں آنے گا اور پھر وہ جو چاہیں گے اپنی منمانی کریں گے تو کیا ان کی جو منمانی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ حکومت میں رہنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے وہ تحریک ادباد پیش نہیں ہونے دیں گے یا پھر وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس فیصلے سے وہ اس ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں گے تو دوسری طرف نون لیگ اور جے یو آئی کے کافلے بھی نکل پڑے ہیں ان کی فوجوں بھی نکل پڑی ہیں اور یہ مقابلہ یعنی میدان جنگ بنے جا رہا ہے اسلامباد نون لیگ کا جو کافلہ ہے اس کی قیدت کر رہی ہے مریم نواز اور حمدہ شباز اور جے یو آئی کے لوگ نکل رہے ہیں پیمت پارٹی اور لیڈی بڑی جلسے کر رہی ہے بلال بٹو نے آج بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے پارا چنار میں جلسہ کیا اور انہوں نے اس جلسے میں الزام لگایا کہ خان صاحب ان کے خلاف جسوسی کے لیے اور تحقات کے لیے آئی ایس ای کو استعمال کرتے رہے ہیں تو انہوں نے بھی بلال بٹو نے بہت زوردست تقریر کی ان کا جلسہ بھی لائق تھا دیکھنے کے اور جلسے جلوس بڑے بڑے ہو رہے ہیں پبلک آگئی عوام پہ یعنی اگلے چوبیس گھنٹے میں پبلک یعنی اتوار کا دن پیر کا دن پیر کا دن اور اتوار دو دن ایسے جب پبلک سڑکوں پر ہوگی اور پھر فیصلے اگر عدالت نہیں کرنے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ نہیں کرنے ہیں اگر پارلیمنٹ اور عدالت کے فیصلے نہ ہوئے اور سولڈ نہ ہوئے یعنی ایسے نہ ہوئے جن سے حالات کو سمالا جا سکے تو پھر یہ مقابلہ سڑکوں پر گلیوں پر ہو سکتا ہے اور اسی لیے بہت سے لوگ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ آمنے سامنے آ کر نہ لڑ پڑے وہ جو کہتے تھے کہ ایک پاکستان مناؤ ہوا انہوں نے عملی طور پر پاکستان کو پاکستان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے عوام کی بڑی تعداد اپوزشن کے ساتھ نکل کے باہر آ رہی ہے اور عوام کی بڑی تعداد معقول تعداد ان کے ساتھ بھی کھڑی ہے تو پھر دونوں طرف پاکستانی کھڑے لاکڑا کر دینے کا آخر مقصد کیا ہے جس نیریٹیپ پہ خواہ صاحب چلے تھے وہ کرپشن ختم کرنے کا نیریٹیپ تھا نہ وہ اس میں کامیاب ہوئے نہ انہوں نے کرپشن ختم کی نہ وہ کرپ لوگ پکڑ سکے نہ ان کی اپنی جماعت میں کرپشن ختم ہو سکی اب نومت یہ آگئی ہے کہ خواہ صاحب ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ خواہ صاحب کے اہل خانہ کو گالیاں دے رہے ہیں یعنی ان کی اہلیاں کے اوپر سب سے عرف تنقیق کی جا رہی ہے خاتون اول کا اس سے پہلے نام جلسوں میں اس قدر نہیں اچھانا گیا جتنا اس وقت اچھانا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے بہت سے سکینڈل کرپشن کی داستانیں اور کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ سب کچھ ان کے وجہ سے چلنا تھا میں نے ذاتی طور پر تو کبھی ان پر پروگرام نہیں کیا لیکن اب چونکہ جلسوں میں بات ہو رہی ہے اور جلسوں سے یاد ہے کہ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایک سرپرائز اور آنے والا ہے رہام خان نے درخواست کیا جی ایو آئی سے کہ انہیں ان کے جلسے میں خطاب کرنے کی جاہدت دی جائے انہوں خاص کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات کریں گے کچھ انکشافات تو وہ کر چکی ہیں وہ کتاب لکھے لیکن اب وہ کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں پبلک میں سب کے سامنے کروں گی اور ان کا سارا جو کریکٹر ہیں وہ کھول کے رکھ دوں گی دس زیانگی کے کی یا تک کی نہیں گا تو ہر طرف دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ایک طرف کہتے ہیں گرتی دیوار کو ایک دکھا اور دو اور دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ گرتی دیوار کو مل کر سنبھال لو اور دیکھتے ہیں کہ دیوار گرتی ہے یہ سنبھال ہی جاتی ہے تو پورا ملک اسلامباد کی طرف جا رہا ہے اسلامباد پاکستان کا دارالحکومت ہے جو کہ عملی طور پر اگلے چند گھنٹوں میں یعنی کیفیت ہی ہوگی کہ وہاں جنگ و جدل کا محول بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اگر خان صاحب نے سنسیبیلٹی کا مزارہ نہ کیا اور اس بات پر اڑے رہے کہ وہ آخری حد تک جائیں گے لڑیں گے ماریں گے مار جائیں گے تو پھر یقینی طور پر صورتحال انعار کی اور انتشار کی طرف جائے گی لیکن اگر وہ سنسیبیلٹی کا مزارہ کرتے ہیں اور وہ جلسے میں اپنے فیوچر کا لہائبل کا اعلان کر کے سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں یا وہ طریقہ عدم اعتماد کے پروسس کو کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں تو اس سے ملک میں حالات جو بہتر ہوگے ویسے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین دل آ رکھا کہ وہ کوئی ایسی بانگی نہیں ماریں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے اور اسی گرنٹی کے بعد ان کو علاؤ کیا جارہا ہے کہ وہ جلسہ بھی کر لیں اب آخری فیصلہ ہو رہا ہے آخری فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ عدم اعتماد ہونے دیا جائے یا پھر ان کی مدد کے لیے ادارے آ جائے فوج یادرین کے مدد کے لیے آ جائے یا پھر وہ پوشن سے مذاقرات کریں یا جلسہ ہونے بچھا لیں تو یہ تین چار اپشن کے پاس موجود ہے ٹرم کارڈ یہی کہ وہ سمبلی توڑ دے نئے الیکشن کرانے کے اعلان کر رہے ویسے ان کی وزراء اب قبلت وقت لیکشن کی باتیں کر رہے ہیں شہرشید نے بھی کہا کہ جناب ہم تیار ہیں اور انہوں نے مشروع دیا خاصہ کو کہ اپوشن کے ساتھ کس طرح مذاقرت کیے جائے اور ان کو آفر کی جائے کہ ہم اگلے چھ ماہ ہمیں دیا جائے چھ ماہ کے بعد ہم یعنی بجٹ پیش کرنے کے بعد ہم جلسے کا اعلان کر دیں گے اور شہرشید کا خیال یہ ہے کہ بجٹ میں ہم عبام کو اتنا رلیف دے دیں گے اتنا رلیف دے دیں گے کہ لوگ کہیں گے جناب بلے بلے ہو گئی یعنی سرکاری ملازم کی طرح اوپ اضافہ بڑھا دیں گے اور ٹیکسز ختم کر دیں گے اتنی چھوٹ دیں گے لوٹ لو جناب وہ جو تین چار سال کی لوگوں کی جو کسریں وہ نکال دیں گے تو عبام ساڑے نہ لوڑ گے تو اس وقت حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو براد دی جائے اور سیاست بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن پوزشن مہنگائی لاغ مارچ لے کر نکل رہی ہے تو خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہماری میری عوام میں پوزشن مضبور نہیں تھی لیکن اب ہو گئی ہے کیونکہ اب میں چونکہ باہر نکل آیا ہوں اب میں خطر ناک ہو گیا ہوں میں حیران ہوں کہ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو ایک فلم آئی تھی ڈانکی راجہ اس کے اوپر لوگوں کو شاید بھول گئی ہے یہ یاد ہے لیکن یہ شاید دنیا میں پہلے بہت فلم تھی جو جس کا بائیوپک پہلے بن گیا تھا اور بعد بھی ہم نے دیکھا کیا ہو رہا تھا اس کا ان واقعہ سے تعلق نہیں میں ایسے فلم یاد آگی ڈانکی راجہ کیونکہ آج کل فلموں کا بھی دور ہے کچھ فلمیں کرونا کے بعد نئی فلم ہیں اچھی فلمیں آپ بھی دیکھئے گا تو لیکن اپوزشن جو ہے وہ بڑے موجودت انداز میں اس سے یعنی ہٹ کے نکلے اپوزشن خاص صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہی اپوزشن خاص صاحب کے گھر والوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے ان کے قریبی دوستوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ سارے جو ہے جو کہ کرپٹ ہے اور میں نے آپ کو بتائی دیا تھا کہ بہت سے مدرہ اور مشیران اور ترجمات تو جناب غائے بھی ہو گئے ہیں اور یہاں پر تو صورتحار یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان پہنچے اب حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ کہیں اپوزشن پہلے سے پہنچ کر دھرنا نہ دے دے قبضہ نہ کر لے تو مولانا فضل الرمان نے کہا جناب ہم 28 کو ہی پہنچیں گے خود تو پہنچ گیا ہے وہ سلامبان لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم 28 کو ہی جلسہ کریں گے اور جو نولی کا مہنگائی مارچ ہے اس کو سارے مل کر یعنی جس دن طریقہ عدمتماد ٹیبل ہو رہی ہوگی اس دن فیصلہ تو نہیں ہونا یعنی کہ پیر کو طریقہ عدمتماد پیش کرنے کی جانتی دی جاتی ہے تو جس دن طریقہ عدمتماد پیش کی جاتی ہے وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوتا اس کے بعد سات دن کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس کے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تین یا چار یعنی جو اگلا یہ جو منڈے آ رہا ہے اس کے بعد جو منڈے آئے گا اس کو اس روز جو ہے وہ بیلٹنگ ہو سکتی ہے یعنی ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اگر حکومت نے کوئی اس سے پہلے سرپرائز نہ دیا یعنی خاص ہم نے کوئی سرپرائز نہ دیا جو کہ وہ کہتے ہیں میں سرپرائز دوں گا اور میں بڑا سینے سے لگا کے بیٹھا ہوں تو پجاب اسمبلی توڑنے کا سرپرائز تو سامنے آ چکا ہے اب کیا وہ قوم اسمبلی توڑیں گے یا کچھ کچھ اور توڑیں گے یا کسی کا سر پھوڑیں گے جو میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی سوری ٹو ریپیٹ لیکن گیم ابھی باقی ہے یعنی کھیل ابھی جا رہی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ایک بات تو تیہ ہوگی کہ تحادیوں کے سترہ ووٹ جانگیر ترین کے آٹھ ووٹ اور علیم خان کے کچھ ووٹ اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو براہ راست لوگ انوالو ہیں وہ ووٹ اور کچھ لوگ جو جی ایو آئی کے ساتھ براہ راست راہ کچھ نولی کے ساتھ براہ راست تو یہ بات تو تیہ ہے کہ حکومت کے پاس ووٹ رہ گئے ہیں اگر آپ سارے ووٹ گل لیں آج حکومت نے ایک بڑا تیر مارا کہ ایک اسمبلی کے میمبر تھے جن کے اوپر قتل کا مقدمہ ہے پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہے تو ان کے اگر آپ ای سی ایل میڈال کا کہ اس کو ووٹ نہیں ڈالے دیں گے تو جس جو شخص قانون کو مطلوب ہے اس کو ووٹ نہیں ڈالے دینا چاہیے اس پر حکومت کو داد دینی چاہیے لیکن اسے ایک ووٹ سے کو فرق نہیں پڑے گا بڑے ووٹ جا چکے ہیں خاص اب کچھ بات کا اندازہ ہے تو تحریک کے عدمت ماد آنے کے بعد تو حکومت بلکل نہیں بچتی تو پھر آپشنز کیا رہ جاتے ہیں اور یہ آپشنز میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ اب آپشن کھولے ہیں ٹیبل پہ پڑے ہوئے سارے پتے ٹیبل پہ ہے کہ خاص اب کون سا پتہ اٹھاتے ہیں کون سا گراتے ہیں اور کس طرح اپوشن تو گئی یعنی احتحادی تو گئے اور وہ لوگ بھی گئے جانگیر تنین بھی ہموش پیٹھے ہوئے ہیں اور علیم خان بھی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اب صرف اس بات کے انتظار میں کہ انہوں نے یعنی ان کے نمبر تیہ ہو گیا یہ کھڑے ہو گئے وہ در جا کے اب انہوں نے صرف ہٹ لگا نہیں ہے تو سرپرائز خاص آپ کو ملنا ہے خاص آپ کو کیا سرپرائز مل سکتا ہے اور خاص آپ کو سرپرائز کلی ملے گا یعنی جب یہ سارا معاملہ حتمی برحلت پہنچے گا اب خاص آپ جو بڑی باتیں کر رہے تھے فوج اور عدلیہ کے حوالے سے اب وہ ظاہر ہے جب کورٹ نے بھی دیکھ لیا کہ کورٹ نے کہہ بھی دیا کہ جناب جی نہیں ہو سکتا اور زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے کہ اب یہ ریفرنس واپس بھیجا جا سکتا ہے جو آئین کے آرٹیکل ترے سٹے کی تشریح کے لیے کورٹ کو بھیجا گیا وہ واپس ہو سکتا ہے کیونکہ عدالت کسی پنگے میں نہیں پڑے گی اور یہ کہنے والے کہتے ہیں قانوندان کے جناب ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوں گے جو منحرف ارکین ہے تو وہ تو بھارت تیرے ہیں اب تیرا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرے گے تو جو باقی کے لوگ ہیں وہ کتھ جانگے تو باقی کے اتحاد جو اتحادی ہیں ان کے ووٹ تو آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑیں گے اور پھر جو اور لوگ ہیں یعنی ازاد امیدوار ہیں ان کے ووٹ بھی آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑیں گے تو گل بڑ دی نہیں پی اب روندی مارنی امپائر نے اور امپائر ہے اس وقت حسد کیسر کیونکہ وہ جو بڑے امپائر ہیں وہ تو بیٹھ گئے ہیں وہ اب ٹی وی امپائر بن گئے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کس کو آؤٹ دینا کس کو نہیں دینا امپائر جو گراؤنڈ کے اندر رہ گیا وہ رہ گیا حسد کیسر اور وہ بھی اگر روندی مارنے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے روندی ماریں گے تو دیکھ رہا ہے کہ امپائر کو روندی مارنے دے گی یا نہیں مارنے دے گی تو بڑا اہم اور فیصلہ پون کام ہونے جا رہا ہے لیکشن قبل از وقت ہوگے یہ ایک بڑا میں نے اپنے پیشنر وی لاؤگ بھی کہا تھا کہ یہ ایک بڑا ٹرم کارڈ ہے اس کے اوپر اگر خان صاحب نے پہلے کام کیا ہوتا اور وہ آفر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ امپوشن اس کے در آگے ہی نہ جاتی اب جو ہے وہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا اور خان صاحب کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہ یہ کہ پھر دیکھتے کہ رات کو بیٹھتے ہیں بنی گالہ میں جنات اور وہ عاملین اگر بیٹھ گئے اور وہ راضی ہو گئے تو پھر تو کہانی ہو جائے گی چینج خان صاحب رہیں گے اقتدار میں اور باقیوں کی آنکھوں میں پڑ جائے گی مرچیں وہاں پہ ڈھونٹے پھریں گے راستے یہ ہو سکتا ہے اب یہ خواہش ہو سکتی ہے میری اور آپ کی خواہش ہو سکتی ہے ان کی ہو سکتی ہے جو چاہتے ہیں کہ سنجی آج ان گلیاتیں ویچھے خان صاحب کلہ پھریں تو خان صاحب نے یعنی وہ جو جتنی دھمکیاں دینی تھی وہ علموث دے چکے ہیں اب ان کے عملی طور پر ان دھمکیوں کو عملی جامعہ پینانے کا وقت ہے اب پنائے خان صاحب عملی جامعہ وہ کیسے پیناتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا کہ عملی جامعہ کیسے پیناتے ہیں اس کو شکل کیا دیتے ہیں ورنہ فیروک ادھر ہے کہ باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی ہو کہ میتوڈ رائے ہی تھا تو یہ وہی کیس ہے خان صاحب نے اخیر دیکھنا ہے باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی تو آج کے لئے اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا اگر دنوا کے لئے ربات گئی ہو